دوستو ایک بات میں نے اکثر دیکھی ہے کہ بھائی جب بھی بولیوڈ کے ریال میگا اسٹار یعنی کہ گارنٹی کمار کھلاڑی کمار ریکارڈ کمار یعنی کہ بھائی سپیڑی کمار اکشے کمار کی کوئی فلم آنے والی ہوتی ہے نا سنیما گھروں میں تو بھائی اس فلم کے سنیما گھروں میں پہنچنے سے پہلے ہی اس فلم کو ڈیمین کرنے کے لیے بھائی ایک گینگ ایکٹیو ہو جاتی ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ بھائی اس بار تو ہم اس کی اس فلم کو سنیما گھروں میں چلنے نہیں دیں گے اس فلم کے خلاب کچھ ایسی نیگٹیویٹی فیلائیں گے جس کی وجہ سے اکشے کمار کی یہ فلم سنیما گھروں میں آ کر اوندھے وہ گر جائے اور بھائی اکشے کمار کا جو اسٹارڈم ہے وہ اور تھوڑا نیچے چلے جائے اور بھائی حال فلال میں یہ باتیں ہم سب اکشے کمار کی آنے والی فلم یعنی کہ بھی آپ بڑے میاں چھوٹے میاں کے لیے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ اس بار ایت کے سب اوسر پر بھائی بڑے میاں چھوٹے میاں کی انٹری ہونے والی ہے باکس اوفیس پر یعنی گئی سال سلمان خان کی کوئی بھی فلم سنیما گھروں میں ریلیز نہیں ہونے والی ہے ایوین نہ تو شاروق خان کی فلم ریلیز ہو رہی ہے اور نہ ہی آمیر خان کی فلم ریلیز ہو رہی ہے تو بھائی اسی وجہ سے اکشے کمار اور ٹائگر شاپ کی آنے والی اس فلم کو لے کر خبروں کا بازار گرم ہو گیا ہے کہ بھائی اس بار اس فلم کو عید کا پورا ایڈوانٹیز ملے گا اور بھائی کیا اسی وجہ سے اسی وجہ سے کہ بھائی آکشے کمار یہ ایڈوانٹیز اٹھا کر کہیں جیادہ بزنس نہ کر جائے اپنے اس فلم کے مادم سے کہ بھائی اس سے پہلے ہی اس فلم کا کریج پبلک کے بیچ میں گرانے کی کوشش کی جائے تو بھائی کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایک طرف اکشے کمار کی آنے والی اس فلم کو لے کر جتنے بھی اپ ڈیٹ ہم نوں کے سامنے آ رہے ہیں اس کو جنتہ کا بہت پیار مل رہا ہے لیکن اس کے باوزود بھی بھائیہ نیگیٹیویٹی پھیلانے والے لوگ ابھی سانت نہیں بیٹھے ہیں جو کہ بھی اکشے کمار سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بھائی وہ ان کی آنے والی فلم کا نام سن کر ہی اپنی نیگیٹیویٹی کی دکان کو ایکٹیو کر دیتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں اکشے کمار کی آنے والی اس فلم کو لے کر کہ بھائی کیا واقعی میں اس فلم کے خلاب جو نیگیٹیویٹی شروع ہو چکی ہے اس کا اثر اس فلم کے بزنس پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا ہلو فرینڈز میں ہوں نریند روڑ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں تو دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ بھائی بڑے میاں چھوٹے میاں کو اید کے سواسر پر سینیما گھروں میں ریلیز کیا جائے گا اگر آپ اس فلم کا ریلیز ڈیٹ کے بارے میں جانکاری لینا چاہو گے تو بھائی بک مائی شو کے سائٹ پر اگر آپ جاؤ گے تو وہاں پر آپ یہ بات دیکھو گے کہ بھائی اس فلم کا ریلیز ڈیٹ کو ابھی کلیر نہیں کیا گیا ہے کہ اگزیک کس دیٹ پر یہ فلم سینیما گھروں میں ریلیز ہوگی وہاں پر بس آپ کو یہی بات لکھی ہوئی ملے گی کہ بھائی یہ فلم عید پر سینیما گھروں میں ریلیز ہوگی اور بھائی اس فلم کا سیدھا سیدھی مقابلہ اجے دیوان کی آنے والی فلم میدان سے باکس آفیس پر ہوگا عید کے دین یعنی بھی اب میدان کو بھی لے کر یہی بات لکھی ہوئی ہے بک مائی شو پر کہ بھائی یہ فلم عید پر ریلیز ہوگی لیکن وہ ڈیٹ کون سا ہوگا اس کی جانکاری آپ کو اس پلیٹ فارم پر دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو آپ لوگ کو یادی ہوگا کہ حال فلال میں ہی اکشے کمار نے اپنے اس فلم کا پرموشن کرنے کے لیے بھائی آپ پہنچے تھے لکھنوں میں جہاں پر اکشے کمار اور ٹائگر شاپ کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی بھیڑ پہنچی ہوئی تھی اور بھائی اس بھیڑ کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اکشے کمار کو لے کر ٹائگر شاپ کو لے کر ان کی آنے والے اس فلم کو لے کر بز کافی سٹراؤن تھا لکھنوں میں لیکن بھائی اس بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس ایونٹ کو پوری طرح سے فلوپ کرنا چاہتے تھے خراب کرنا چاہتے تھے یہ میسیج اکشے کمار کے دیوانوں کے بیچ میں پہنچانا چاہتے تھے کہ دیکھو اکشے کمار کو لے کر کتنی نیگیڈیویڈی فیلی ہوئی ہے جنتا کے بیچ میں تب ہی تو بھیہ ان کے اس ایونٹ کے دوران وہاں پر جنتا اکشے کمار کے اوپر چپل چلا رہی ہے بھائی ایک ویڈیو ہم لوگے سامنے آیا تھا جس کو دیکھ کر میں پوری طرح سے حد پرب ہو گیا تھا کہ بھائی ایک کلاکار کو بھائی اس طرح کا ستکار کیوں مل رہا ہے تو بھائی اس کا کارن کہیں یہ تو نہیں ہے کہ بھائی اکشے کمار کے اوپر یہ آروپ لگتا رہتا ہے کہ بھائی وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جس کو بھائیہ ان کے نا چاہنے والے یعنی بھیہ ان کے خلاف نیگیڈیویڈی پھیلانے والے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اور بھائی کیا انہی لوگوں کی وجہ سے اس ایونٹ کے دوران وہاں پر چپل واجی ہوئی تھی تو بھائی اس گھٹنا کی وجہ سے کافی سرکیاں بٹو رہے کچھ لوگ اور بھائی اس خبر کو بہتی جورو سورو سے پھیلائے گیا تو بھائی یہ بات ابھی حال فلال کی ہے لیکن اگر ہم لوگ بات کریں حال فلال کے دنوں میں بھائیہ بڑے میاں چھوٹے میاں سے جڑے ہوئے ہر ایک اپ ڈیٹ کی تو بھائیہ اس کو دیکھنے کے بعد تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس فلم کے خلاف جتنی بھی نیگیڈیویڈی فلائی جاری ہے اس کا اثر جنتا کے بیچ میں بلکل دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے دوستو آپ لوگ کو یادی ہوگا کہ آج سے ایک مہینے پہلے اکشائی کمار کی آنے والی اس فلم یعنی بھائیہ بڑے میاں چھوٹے میاں کے ٹیجر کو لانچ کیا گیا تھا یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر جہاں پر اس فلم کے ٹیجر کو کیول پوجہ انٹرٹینمنٹ کے ہی اوفیشل یوٹیوب چینل پر جو اب تک ویوز مل چکے ہیں وہ 40 ملین سے زیادہ ہے یعنی بھائیہ چار کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس فلم کے ٹیجر کو دیکھ لیا ہے پوجہ انٹرٹینمنٹ کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر اور بھائی اس فلم کے ٹیجر کو لگ بگ لگ بگ 6 لاکھ 92 ہزار لوگوں نے اپنے لائٹ سے سوارا ہے اور 26 ہزار 982 لوگوں نے اپنے کمیٹ کے مادم سے اس فلم کے ٹیجر کی سرانہ کی ہے ٹھیک آپ سے دس دنوں پہلے اس فلم کا پہلا ٹائٹل شرانگ یعنی بھائیہ بڑے میاں چھوٹے میاں بھی لانچ کیا گیا جیو میوزک کمپنی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جہاں پر اس سانگ کو 38 ملین سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں اور بھائی اس سانگ کو اب تک جو جنتا کے دوارا لائک ملا ہے اس کی سنکھیا ہے 371,000 یعنی بھی اتنے لوگوں نے اپنے لائک کے مادم سے اس گانے کی سرانہ کی ہے اور وہیں پہ اگر ہم نے بات کر رہیگ بھی ہے اس گانے کو جو اب تک جنتا کے دوارا کمنٹ ملا ہے اس کی سنکھیا ہے 27,045 یعنی بھی ایس فلم کے ٹائٹل ٹریک کو بھی بہت ہی اچھا ریسپاؤنس ملا جنتا کے دوارا اور اب اس فلم کا دوسرا گانہ یعنی کی مست ملنگ جھوم جو کی کل لانچ کی گئی تھی جیو میزک کمپنی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جس کو بھی ایس چوبیس گھنٹوں میں 19 ملین سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں یعنی بھی ایس لاکھ 48 ازار ایک یعنی بھی ایس لاکھ 4 لاکھ 81,799 لوگوں نے تب تک اس سانگ کو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر دیکھ لیا تھا جب تک یہ آنکھڑے میں آپ لوگ کو بتانے کے لیے لکھ رہا تھا اور وہیں پر بھی ایس سانگ کو اب تک جو لائک ملا ہے درسوگوں کے دورہ وہ ہے 2 لاکھ 7 ہزار اور اگر ہم نے بات کرے بھی ایک کمنٹ کی تو اس کی سنکھیا ہے 11,866 یعنی بھی اتنے لوگوں نے اس گانے کو سنا اتنے لوگوں نے لائک کیا اور اتنے لوگوں نے کمنٹ کے مادل سے اس سانگ کی سارانہ کی لیکن بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوزود بھی تو اگر اس فلم کو لے کر نیگیٹی ویڈی فیل رہی ہے اور اس فلم کو لے کر یہ بات کہی جاری ہے کہ بھی اس فلم کا راستہ میدان روک لگی تو بھی یہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بھی یہ اکشی کمار کے اس فلم کو کچھ لوگ جان بوچھ کر ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایتنٹہ کے بیچ میں کچھ ایسا میسے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو اکشی کمار پھر سے ریمیک فلم کے مادل سے واکس اوفیس پر تہلکہ بچانے کی بات کر رہا ہے یعنی کہ حال فلال بھی اس فلم کو لے کر یہ افواہ فیلائی گئی تھی بھی یہ اس فلم کے پوسٹر کو لوگوں کے بیچ میں جاری کر کے کہ دیکھو یار یہ فلم جو ہے وہ اس فلم سے انسپائرڈ ہے اس فلم کی کہانی اس سے میچ کرتی ہے تو بھائی ایسی خبریں کیوں فیلائی جاری ہیں اکشی کمار کی آنے والی اس فلم کو لے کر تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ بھائی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فلم باکس اوفیس پر آ کر چل نہ سکے تو بھائی یہ لوگ ہیں کون کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ بھائی کیا یہ پی آر والے لوگ ہیں یا پھر چھوڑ دیئے گئے ہیں کہ بھائی لگ جاؤ اس کے پیچھے اس کو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دینا ہے چل رہا ہے بھائی ان دنوں بولی وڈ میں بھی یہ کھیل چل رہا ہے تو آپ لوگ اپنے کے مہین کے مادے میں سے ہمیں ضرورت آئے گا کہ بھائی ہم لوگ تو ہر ایک کلاکار کی آنے والی فلموں کی جانکاری آپ لوگ کے سامنے رکھتے ہیں اور میں یہ بات ابھیسہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں گی یار انٹرٹینمنٹ کو انٹرٹینمنٹ تک ہی سمیت رہنے دینا چاہیے اس میں جو لوگ بھائی پولٹیکل ایسینڈا لے کر آتے ہیں اور بھائی یہ اپنا نہیں ہے یہ وہ ہے وہ وہ ہے یہ اپنا ہے یہ تھوڑڑ کے ساتھ اگر کچھ لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں تو بھائی ان کو انٹرٹینمنٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو منورنجن کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے بھائی وہ ہر چیز میں اپنا اور آپ کا والا بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے اس فلم کو لے کر جو نیگٹیوٹی فیل رہی ہے اور میں کئی سارے کئی سارے میڈیا ہوسے اس کی خبروں کو میں دیکھ رہا ہوں تو میں یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا کہ بھائی اس فلم کے خلاف ہمیں بولنا ہے بولنا ہے اور بولنا ہے ان کی عادت کو تو ہم بدل نہیں سکتے بچہ آپ پھر اپنے کمیٹ کے مادنے سے بتائیں گا جو چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا گلت اپنے کمیٹ کے مادنے سے مجھے جربت آئے گا تو بولنا ہے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل یعنی کے بارے ایکسپرائب کرنا نہ بلے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے بلائکن کو جورد بھائی ہے